اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اساتح کرام طلبہ و طالبات میں آج کی اس محفل میں اس بز میں آپ تمام کا شعبہ کی جانب سے استقبال کرتا ہوں آج کی نشست ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے یادگاری خطبے کے لئے سجائی گئی ہے ہم نے سال گزشتہ میں بھی اس عمر کی ابتدا کی تھی اور اس سال بھی ہم اس بزم کو سجانے میں کامیابی کے طرف گامزن ہے میں سمجھ خراشی نہ کرتے ہوئے پروگرام کے آغاز کے لئے میں سال دوم کے طالبین محمد جاسم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کی چند آیتوں سے اس بزم کا آغاز کریں محمد جاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة واللو العلم قائم واللو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم انہ الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوطوا الكتاب اللہ انہو اگرام کے لئے صدق اللہ العلی العظیم وصدق بلاغ رسولنہ بالکریم سلام علیکم جزاک اللہ خیر پروگرام کی کاروائے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں صدر شعبہ پروفیسر فہیم اقتر ندوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کی آپ مہمان کا استقبال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاب شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب آج کے مفترم مقرر مشہور موررخ پروفیسر اسم معزید الدین حسین صاحب یونسٹی سے تشریف لانے والے آئے سادزہ اکرام حاضرین میرے شعبے کے رفقہ اور عزیز طلبہ و طالبات شعبہ اسلامی کے سٹیڈیز کے لیے آج کا دن باعث افتخار اور یادگار دن ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ یادگاری خطبے کی یہ دوسری بزم آج منقید کی جا رہی ہے سن دوہزار بیس میں ہماری محترم شیخ الجامعہ پروفیسر سیدہ نزول حسین صاحب نے اس سلسلے کا افتتہ فرمایا تھا اور چونکہ وہ آن لائن نشست تھی تو آج کی نشست اس اعتبار سے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں ہم اسے پہلی نشست بھی اس طور پر محسوس کر سکتے ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ میموریل لیکچر کا آغاز شعبے کے جانب سے کیا گیا ہے اسی شہر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد حمید اللہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو تاریخ میں بہت کم ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں انہوں نے تحقیق اور تصنیف دونوں میدانوں میں وہ کام کی ہیں جو بہت نایاب ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اہد نوی اور اہد خلافت راشدہ اس دور کے تحریری سرمایے کو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے پیش کیا تین سو سے زائد تحریری دستاویزات کو انہوں نے صحابی رسول حیث ابو حریدہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے وہ نسخہ حاصل کر کے محققانہ ایڈیشن پیش کیا انہوں نے سات زبانوں میں اردو، عربی، فارسی، ترکی، انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی سات یا آٹھ زبانوں میں تحریری لکھی پیش ڈی کی تحقیقات پیش کی اور وہ آرہ پیش کی ہیں جو پہلی بار انہوں نے پیش کی ایسی ابقری شخصیات کی آرہ سے اتفاق دوسروں کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہے لیکن یہ ان کی تحقیقات اور متعلقہ نتیجہ ہوتا ہے ان کا حق تھا کہ شعب اسلامی کے شٹیڈیز مولان آزاد نیشنل اردو یونسٹی ان کے نام پر یادگاری خطبے کا سلسلہ شروع کرے میں شکر گزار ہوں اپنے سربراہ ادارہ شیخ الجامعہ صاحب کا کہ آپ نے نصب اس یادگاری خطبے کے سلسلے کو منظور فرمایا بلکہ اس کا حجتہ بھی فرمایا مولان آبالکلام آزاد جن کے نام نامی کے ساتھ یہ یونسٹی منصوب ہے وہ بھی ایک عبقری شخصیت کا نام ہے ان کی جو خدمات ہیں صحافت سیاست تعلیم اور عدب کے میدان میں ان سے تو دنیا واقف ہے لیکن فلسفہ اور مذہب کے میدان میں جو ان کی خدمات ہیں ان کی آرہ اور افکار و نظریات ہیں ان کا کچھ اندازہ لگانے کے لیے مولان آبالکلام آزاد جن کے نام کا لازمی جز مولانا ہے ان کی تفسیر اور ترجمہ ترجمہ قرآن یعنی ترجمہ دل قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے مولانا آبالکلام آزاد نے بھی نادر تحقیقات پیش کی انہوں نے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے یہ تحقیق پیش کی کہ قرآن میں ذکر ہونے والے ذلقر نین سے کون مراد ہیں اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ان کی پیش کردہ تحقیق کہ ایران کے سائرس اس سے مراد ہیں اس تحقیق ہی کو بات کی مفسرین نے کبھی حوالہ دے کر اور کبھی بغیر حوالے کی اپنایا مولانا آبالکلام آزاد کے بارے میں علمہ سیلیبان ندوی نے یہ کہا کہ قرآن کی تفسیر جس طرح ابن قیم اور ابن تیمیہ نے کی ہے مولانا آبالکلام آزاد نے اس کی نقل کی ہے کامیابندہ سے مولانا آبالکلام آزاد کی بھی بات آرہ سے دوسروں نے اتفاق نہیں کیا لیکن جو ان کی خدمات اور نظریات ہیں وہ اس قابل ہے کہ ان پر غور کیا جائے ان کا مطالعہ کیا جائے ہماری آج کی یہ نشست ان دونوں ابقری شخصیات کی کے امتزاج کی ایک نشست بن رہی ہے اور اس لئے ڈاکٹر محمد حمید اللہ میموریل لیکچر کی اس دوسری نشست میں مولانا آبالکلام آزاد کے مذہبی افکار پر گفتبو بڑی مناسبت رکھتی ہے اور اس کے لئے میرے خیال میں ہماری یونیورسٹی میں ہم سب کے استاذ الاساتذہ پروپیسرس اسم عزیز الدین حسین صاحب سے موضوع کوئی شخصیت نہیں تھی اور انشاءاللہ ہم آپ کے خیالات سے اس موضوع پر مستفید ہوں گے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مولانا آبالکلام آزاد کے مذہبی افکار و نظریات پر بہت کم کام ہوا ہے مہمان مقرر ابھی آپ کے سامنے تفصیل پیش کریں گے لیکن اگر دھونڈا جائے اور دیکھا جائے تو مولانا کی ایسی نادر نظریات ہیں افکار ہیں اور آرہ ہیں لیکن کام اس پر نہیں ملتا ہے بلکہ اس نام سے کوئی کتاب بھی نہیں ملتی ہے مولانا آخلاق حسین قاسمی نے مولانا آزاد کی قرآنی بصیرت پر بڑی حد تک اچھا کام کی ہے اور چیزیں پیش کی ہیں تو آج کی انشست اس اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قابل ذکر اور مبارک بات کا باعث بنے گا کہ آج جو باتیں ہمارے فاضل مقرر کے ذریعہ آئیں گی ان سے وہ سوالات بھی اٹھیں گے جن پر کام کی ضرورت ہے خود ہمارے شعبے کو وہ راہیں ملیں گی جن پر تحقیق کے لیے ہمارے طلبہ آگے آئیں گے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونسٹی میں مولانا آزاد کے مذہب کی افکار کے اوپر انشاءاللہ ایک اچھی بصیرت افروز بات ہمارے سامنے آئے گی میں اس پیادگاری خطبے کی نشست میں اس یونسٹی کے صاحب نظر صاحب عدب صاحب فکر شخصیت شیخ الجامعہ پروفیسہ سگید عزیز حسن صاحب کا استقبال کرتا ہوں اپنی جانب سے اپنے شعبے کے تمام سادزہ اور طلبہ کے جانب سے اور اسی طرح اپنے مہمان مقرر کا استقبال کرتا ہوں اور آپ سب کی آمد کا تحضیل سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم جزاک اللہ خیر مہمان مقرر کو سننے سے پہلے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے نام پر یہ محفل یہ نشست سجائے گئی ہے اس کا مختصر سا تعرف آپ حضرات کے سامنے پیج کیا جائے جسے میرے مراد ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہیں میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد عرفان احمد اسسٹینٹ پروفیسر شب اسلامی کے سٹیڈیز سے درخواست کرتا ہوں کیوائیں اور حمید اللہ صاحب کا مقتصد ستارو پیش کریں اسٹیج پر تشریف فرما عزت ماہب شیخ الجامعہ پروفیسر سید عین الحسن صاحب ملک کے ممتاز مورک اور استاد محترم پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسین صاحب صدر شبہ پروفیسر محمد فہیم اختر ڈاکٹر آتف عمران اساتذہ اکرام طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات اکرامی ڈاکٹر محمد حمید اللہ کی شخصیت بسویں صدی اسوی کے مسلم دانشوروں میں نمائع حیثیت کی حامل ہے وہ ایک بلند پر آئے عالم نام اور محقق اور بین الاقوامی قوانین کے ماہر تھے اسی حیدر آباد کی سرزمین سے ان کا تعلق تھا ان کی پیدائیس حیدر آباد کے ایک علمی خانوادے میں نو فروری انیس سو آٹھ حصوی کو ہوئی ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی پھر حیدر آباد کے معروف مدرسہ جامعہ نظامیہ سے مولوی کامل کی سند حاصل کی روایتی دینی تعلیم کے بعد جدید تعلیم کی جانب متوجہ ہوئے اور جامعہ عثمانیہ سے بی اے ایم میں اور الے لبی کی سندیں حاصل کی انیس سو تیس حصوی میں جامعہ عثمانیہ ہی میں اسلامی اور یورپی قانون بین الممالک کا تقابلی مطالعہ کے انوان سے تحقیقی کام کا آغاز کیا پھر نومبر انیس سو بتیس حصوی میں بون انیورسٹی جرمنی سے اسلام کے بین الاقوامی قانون میں گہرے جانبداری کے موضوع پر تحقیقی مقالہ پیش کر کر کے ڈیف ہل کی ڈگری حاصل کی بون انیورسٹی نے ان کی صلاحیتوں اور متدد مشرقی زبانوں میں ان کی مہارت کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاں اردو اور عربی کا لیکچر مقرر کیا ڈاکٹر محمد حمید اللہ کچھ عرصے جرمنی میں گزارنے کے بعد مزید حصول علم کے لیے انیس سو چونتیس میں فرانس کی سوربون انیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں سے اہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارتکاری کے موضوع پر فرانسیسی زبان میں تحقیقی مقالہ پیش کر کے ڈیلٹ کی ڈگری حاصل کی عالی تعلیم کے حصول کے بعد اپنے آبائی وطن لوٹ آئے اور انیس سو پہتیس سے انیس سو اٹھالیس تک جامعہ عثمانیہ کے شبہ دنیات اور شبہ قانون میں درس و تدریس سے وابستہ رہے پھر ڈاکٹر محمد حمید اللہ ریاست حیدر آباد کی جانب سے ایک وفد میں شامل ہو کر فرانس گئے اور پیریس میں سکونت اختیار کر لی پیریس منتقلی کے بعد انہوں نے دنیا کے مختلف ان و سٹیوں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے پیریس میں نیشنل سینٹیفک ریسرچ سینٹر میں انیس سو چوون سے انیس سو اٹھالیس تک وابستہ رہے کیا میں پیریس کے دوران ہی ان کا بیشتر تصنیفی سرمایہ منظر عام پر آیا زندگی کے آخری لمحات فلوریڈا میں گزارے اور سترہ دسمبر دو ہزار دو کو مالکی حقیقی سے جامعے لے ڈاکٹر محمد حمید اللہ اردو عربی فارسی ترکی کے علاوہ جرمن فرنچ انگلیس لیٹن رشین زبانوں پر عبور رکھتے تھے آپ بائیس زمانے جانتے تھے آپ کی تحقیقات و تصنیفات ترازم اور ایڈٹ کتابوں اور رسائل کی تعداد ایک سو اٹھالیسٹ تک پہنچتی ہے اس کے علاوہ سیکڑوں کی تعداد میں مقالات ہیں ان کی کتابوں اور مقالوں کا ترجمہ روسی چینی اور جاپانی کے علاوہ دنیا کی متدد زبانوں میں ہو چکا ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ پہلے مسلمان ہیں جمع کیا اور اس کی تفسیر لکھی فرانسیسی زبان میں سیرت النبی پر دو جلدیں لکھی اسلام کے تعارف پر انگریزی میں انٹروڈکشن ٹو اسلام تحریر کی ان کی اہم ترین تصانیف میں الوسائقل سیاسیہ عربی زبان میں ہے یہ کتاب اہد نبی اور اہد خلافت راشدہ کے فرامین معاہدات اور مکتوبات کا مجموعہ ہے کتاب میں کل چھ سو چھتیس دستاویزات کو جمع کیا گیا ہے اس کے علاوہ رسول اکرم کی سیاسی زندگی اہد نبی کا نظام تعلیم اہد نبی میں نظام حکمرانی اور اہد نبی میں میدان جنگ اگرہ اہم کتابیں شمار ہوتی ہیں آپ نے متدد نادر و نایاب مختوتات کو دریافت کر کے ان کی تحقیق و تدوین کا کام انجام دیا جن میں صحابی رسول حضرت ابو حریرہ کے شاگرد حضرت حمام ابن منبع کا نفس خیح حدیث صحیفہ حمام ابن منبع کی دریافت تحقیق و تخریج آپ کا اہم کارنامہ ہے اہم کارناموں میں صحابی ابن عساق کی عزیزہ کو دنیا کے مختلف لائبریڈیوں سے ڈھوٹ کر ان کی تحقیق کرنا اور مرتب کر کے شائع کرنا شامل ہے اس کے علاوہ صحابی نبی کے موضوع پر قدیم تصنیف احمد ابن بلازری کی انصاب الاشراف کو اپنی تحقیق کے ساتھ شائع کرنا ہے تحقیق شدہ کتابوں کی فیرست میں امام الحرمین جوائنی کی غیاس الامم ابو حنیفہ دینوری کی کتاب النبات اور اخبار اتوال وغیرہ شامل ہے ڈاکٹر محمد حمد اللہ نے القرآن فی قلع لحسان لکھ کر دنیا کی ایک سو پچیس زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمہ اور ان کے نمونوں کو جمع کیا ڈاکٹر محمد حمد اللہ کی تحریروں میں اسلامی قانون پر متدد کام اور تحقیقات شامل ہیں ڈاکٹر محمد حمد اللہ کو ان کے کام علمی اور تحقیقی کاموں کے اطراف میں کئی ملکوں نے بڑے بڑے عنامات اور آوارڈ سے نوازنا چاہا لیکن انہوں نے آوارڈ لینے سے انکار کر دیا ان کی ان علمی اور تحقیقی خدمات کی وجہ سے شبہ اسلامی کے سٹیڈیز مانو نے تائے کیا کہ ہر سال ڈاکٹر محمد حمد اللہ لیکچر منعقید کیا جائے جس میں مختلف علم و فنون کے سکولرز کو اس خطبے کے لئے دعوت دی جائے چنانچہ گجشتہ سال مشہور و معروف سکولر پروفیسر اکتلواسے صاحب کو دعوت دی گئی تھی آج دوسرا ڈاکٹر محمد میموریل لیکچر ڈاکٹر محمد حمید اللہ میموریل لیکچر ہے جس کے خطیب ملک کے ممتاز موریخ پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسین ہے جن کے قیمتی خطاب سے آج ہم سب مستفید ہوں گے شکریہ بلندی پر پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندی پر پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندی پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے معزیز سامین پروگرام کے اب اصل دور کے طرف بزن کا اصلی حسن تو اب نکھرنے والا ہے چاہتوں کے غنجے تو اب چھٹکیں گے کیونکہ وہ وقت آ گیا ہے کہ استاد الاساددہ پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسین صاحب کی قیمتی اور معلوماتی تقریر سے ہم مستفیض ہوں جو ہمارے پروگرام کا خلاصہ ہے قبل اس سے کہ میں آپ کو دعوتی سٹیج دوں آپ تمام طلبہ اور طالبات کے سامنے آپ کا مختصر سا تعرف پیش کروں گا تاکہ آپ ان کے علمی خدمات سے متعرف ہو سکیں آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کے سینئر سیکنڈری ایڈوکیشن سے لے کر ایم اے تک کی تعلیم علیگر مسلم اینورسٹیہ سے حاصل کی ہے اس کے بعد آپ نے جامعہ ملے اسلامیہ سے نائنٹین سیونٹی نائن میں پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ اٹھالیس سالوں کا تحقیقی تجربہ رکھتے ہیں درس و تدریس میں آپ نے سینتیس سالوں تک کام کیا ہے جبکہ انتظامی صلاحیتوں میں تقریباً سولہ سال کا تجربہ ہے آپ بتیس کتابوں کے مصنیفیں اس کے علاوہ ایک سو بیس سے زائد تحقیقی مقالات نیشنل اور انٹرنیشنل جنرلز میں شائع ہو چکے ہیں ساتھی آپ نے دو سو سڑھ سٹھ نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کیے اور اپنے قیمتی مقالات اس میں پیش کیے اس کے علاوہ دو سو سے زائد ریسرچ پروجیکٹ اور دیگر علمی و تحقیقی کام انجام دیئے ہیں ساتھی بیس سے زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل سیمینار اور ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے اور میرے سامنے آپ کا یہ بائیو ڈیٹا ہے جو تقریباً ایک اکیامن صفحات پر مشتمل ہے ممکن نہیں ہے کہ میں اس بز میں اس پورے بائیو ڈیٹے کا احاطہ کر سکوں اس لیے یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے میرے لئے مشکل ضرور ہے اور میں اب بہت ہی عدب احترام کے ساتھ اپنے مہمان مقرر جناب پروفیسر اسم عزیز الدین حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور خطبہ یادگار پیش کریں ایشان صاحب بنس این صاحب عزیز و ساس см حسین صاحب مانا ا 我們 ار Qin مواتل این صاحب расскوش مواتل حضرت بنسال پیش Cop اور حاتف صاحب، میرے کلیگوں اور میرے کلیگوں اور میرے کلیگوں میرے لئے یہ بڑے فقر کا مقام ہے کہ دیپارٹمنٹ آف اسلامی اسٹریلیز نے ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کے میموریل لیکچر کے موقع پر مجھ سے کچھ پیش کرنے کے لئے کہا میں نے مولانا آزاد کے مذہبی افکار کا انتخاب کیا جو مجھے دونوں میں ڈاکٹر حمیداللہ صاحب میں وہ مولانا آزاد کے افکار میں مماثلت نظر آئی مولانا آزاد پہ میرا کوئی مطالعہ اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر انیورسٹی لائف تک نہیں تھا میرا ہیلیا ہے میڈیویل انڈین ہنسٹری لیکن پروفیسر لول اینول حسن صاحب نے مجھے آزاد چیئر پہ جب اپائنڈ کیا تم مجھے مولانا آزاد پہ پڑھنے اور کام کرنے کا موقع ملا اور یہ جو کچھ بھی آج میں پیش کروں گا یہ معنوحی میں میں نے سمجھا مولانا آزاد کو اور ان کے بارے میں ایک سمجھ پیدا کی اور ایک کلنڈر آف کرسپونڈنس تیار کیا جو ابھی حالی میں شائع ہوا جہاں تک مولانا آزاد کا تعلق ہے مولانا آزاد کی اچھی پرسیلٹی ہے حالکہ بہت سے سکولرز نے اسٹوریانز نے حدیب نے علماء نے مولانا آزاد پہ لکھا لیکن ہر شخص نے ایک آسپیکٹ مولانا آزاد کا لیا جس کی وجہ سے مولانا آزاد کی پوری امیج سامنے نہیں آسکی اس کتاب کے عجرہ میں ڈاکٹر پرویز نے پروفیسر بی اندرتا پروفیسر رضوان خیصر اور دوسرے مبرخین کا نام لیا لیکن مولانا آزاد قرآن تفسیر تاریخ اسلام عربی فارسی اردو ان تمام پہ ان کو ملکہ حاصل تھا اب ان پہ جو کام کرے اس کو بھی ان تمام چیزوں پہ حبور حاصل ہونا چاہیے مولانا کہ جہاں تک ماحول تھا جو ان کی فیملی لائف تھی وہ بہت محدود تھی اور اسی لیے ان کی فکر بھی محدود تھی لیکن وہ لکھتے ہیں مولانا آزاد سرسیت کی تصانیف کے متعلقے نے علوم جدید سے نہ صرف عاشنا بلکہ شائق اور گرویدہ بنا دیا تھا اب وہ دن تھا کہ عقائد و افکار میں طوفان اٹھ چکا تھا میری زندگی اب چل نہیں رہی تھی بہہ رہی تھی تو مولانا آزاد جو سب سے زیادے متاثر ہوئے وہ سرسیت احمد خان کی رائٹن سے ہوئے جب انہوں نے اس اپنے خاندانی ماحول سے نکل کر اور دور جا کر سرسیت کو پڑھا سرسیت نے بہت لوگوں کو متاثر کیا جس میں مولانا شبلی ہیں مولانا حالی ہیں اور بھی بہت سے اسکولرز ہیں اور ان کی فکر میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور وہی تبدیلی ہم مولانا آزاد کی فکر میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے مولانا آزاد نے اپنی فکر میں تبدیلی کو ایکسپٹ کیا مولانا فرماتے ہیں ہم مسلمان بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ خدا کی آواز کے بعد جو سب سے بڑی آواز ہو سکتی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی اس وجود مقدس نے جو سلح نامہ لکھا ہو اس کے الفاظ یہ ہے کہ ہم تمام قبیلوں سے جو مدینہ کے اطراف میں بستے ہیں سلح کرتے ہیں اتفاق و اتحاد کرتے ہیں اور ہم سب مل کر ایک نیشن بننا چاہتے ہیں پروفیسر بیندتہ نے انڈین نیشنلزم پہ لکھا مولانا آزاد کے میرے ساتھی رزوان نے بھی انڈین نیشنلزم پہ ایک چپٹر لکھا لیکن مولانا آزاد کا یہ کمنٹ ان دونوں ہسٹورینز کے ہاں نہیں ملتا اور نہیں جو مولانا جاودین اسلحی صاحب نے جو مولانا آزاد کے افکار پہ کام کیا یہ مولانا آزاد کا اسٹیٹمنٹ نہیں ملتا یہ مولانا آزاد کی بنیاد تھی نیشنلزم کی کہ پروفیٹ محمد نے چھے سو بائیس میں جو رسول مدینہ جو دیا مدینہ کے لوگوں کو کرسٹینز یوز پیگنز اور مسلمان ان سب کو ملا کے انہوں نے کہا کہ ہم سب نیشن ہیں اور ہم سب برابر کے حصے دار ہیں اس مدینہ کی اسٹیٹ میں جس کو بہت سے ہسٹورینز نے اور مسلم دانشوروں نے آوائٹ کر دیا اس کو انہوں نے اہمیت دے دی ہندوستان میں بھی جتنا فتاوہ لٹریچر لکھا گیا فتاوہ تاترخانی، فتاوہ فیروشاہی، فتاوہ عالمگیری اور جو اور کام ہوئے فتاوہ زہاداری زہودین برنی کا اور لجاتو رشید زہودین برنی کی اس میں یہ پیسیج دستور مدینہ کا غائب ہے ہے ہی نہیں تو جو ہندوستان میں فکر بنی تھرٹین سینچری سے لے کے ایٹین سینچری تک اس میں دستور مدینہ بالکل غائب تیرہویں صدی سے لے کے سولہویں صدی کے پہلے حصے تک کمپارٹمنٹلائز ہے پوری آبادی سلاتین مسلمان الہیدہ ایریاز میں رہتے ہیں ہندو بالکل ہے کہ الہیدہ کوئی ایک دوسرے سے کسی خطریقے کا کوئی تعلق نہیں ہے پیٹر ہارڈی جو سلسلت پیریٹ کے ہسٹوریا نے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے سلسلت پیریٹ میں اپنے لیے سیبل لائنز بنائی جسے بلٹیش پیریٹ میں سیبل لائنز علی گرہ علیہ و آباد میں موجود ہیں تو پیٹر ہارڈی کرے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے لیے سیبل لائنز بنائی ہندووں کا اور مسلمانوں کا کوئی ایک دورستر سے تعلق نہیں تھا یہ کام صوفیہ نے کیا انہوں نے جو خانقہ کے ضروراتے تھے وہ سب کے لیے کھولے اور وہاں یہ ایک اپورٹنٹی ملی کہ سب لوگ مل کے بات کر سکیں اور ایک دوسرے کے قریب آئے اس کو مغل امپرر اکبر نے سمجھا عبادت خانے میں ان تمام چیزوں پر بحث ہوئی اور پھر محضر تیار ہوا اور محضر کے بعد اکبر نے سلے کل کی پولیسی اختیار کی اور سب کو راجبوتوں کو ہندووں کو مسلمانوں کو مغل سٹیٹ کا ایک حصہ بنایا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کی مخالفت بھی ہوئی اکبر نے جزیہ معاف کر دیا تو جزیہ جن لوگوں نے لیا علاودین خلجی یا پھروشاہ ان لوگوں نے اکر جزیہ کلیٹ کیا تو علماء نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جزیہ حصہ ہے اسلامی اسٹیٹ کا سلطنت جو ہے دلی سلطنت وہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں تھی جب اسٹیٹ آپ کی تھیوکریٹک نہیں ہے تو آپ کو جزیہ لینے کا کوئی حق پیدا نہیں ہوتا ہوتا تو کسی علم نے اس پر اس کے اوپر سوال نہیں اٹھایا کہ جب آپ کا طرز معاشرت جب آپ کی تھیوری اوپ کنگشپ کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے کیخوبات کی جو پوری زندگی ہے جو برلین نے دو سفے لکھے ہیں میرے استاد پروفیسر خلیق حیمد نظامی صاحب نے لکھا کہ برلین نے یہ کیخوبات کی زندگی کو کیوں لکھ دیا اس طریقے سے اس کی شراب نوشی کو اس کی آیاشی کو یہ اچھا نہیں کیا زیاودین برلین نے اے زیاودین برلین نے پورا لکھشا دو سفے میں کیخوبات کی پرسنل لائف کا نکال دیا کون کیخوبات جن کا نام جمعہ کے خدبے میں جن کا نام ایدین کے خدبے میں پڑا جا رہا ہے مطلب کوئی سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ اس میں کیا فرق ہے کیا ان کا نام پڑھنے کا حق ہے کیا یہ لزرف کرتے ہیں کہ ان کو ناصر امیر المومنین کہہ کے ہم جمعہ کے خدبے میں ان کا نام پڑھا جائے آپ جمعہ کا خدبہ پڑھتے ہیں تو اب کسی کا نام نہیں پڑھا جاتا اب سبائے پروفیٹ صحابہ خلفاء راجدین اور اہل بیت کے کچھ نام ہیں جو ہمارے فہم صاحب پڑھتے ہیں جمعہ کے خدبے لیکن سلطنت پیریٹ سے لے کے فار آف دی مغل امپائر تک اور حد تو یہ ہوئی کہ جب مغل امپائر اٹھان ستاون میں ختم ہو گئی تو یہاں حیدرباد میں نظام کی سٹیٹ تھی تو جو ان کا ریزیڈنٹ تھا بلٹیس ریزیڈنٹ ڈیویٹسن اس نے عفضل الدولہ سے کہا کہ اب آپ جمعہ کے خدبے میں اسی حیدرباد بہدر شاہ کا نام نہیں پڑھیں گے آپ کا نام جمعہ کے خدبے میں پڑھا جائے گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس خدبے کو ہم نے مسیوس کیا اور ہم نے کہا کہ یہ نام چامل ہونا چاہیے اب بلٹیس ریزیڈنٹ نظام حیدرباد سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ بہدر شاہ زبر کر رہی پڑھیں گے because he is overthrown تو عفضل الدولہ کا یہ آپ کی مکہ مرضی جو ہے اس میں نام جمعہ کے خدبے میں پڑھا گیا تو مولانا آزاد جو بات کہہ رہے ہیں وہ اسی تمام چیزوں پر ان کا کرٹیسزم ہے کہ آپ کس دنیا میں ہیں کہاں ہیں آپ کیوں نہیں اس بات کو سوچ رہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے اس کو ہونا ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آزادی کی بات مولانا نے اس سوال کو اس لیے نہیں اٹھایا کہ پھر ایک تو مولانا کی ویسی مخالبتی اگر اس مسئلے کو اٹھا دیتے تو اور ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا آگے مولانا کہتے ہیں یہی دونوں distinction میں بری طرز حکومت وہ ہے جو دمش میں دارالخلافت منتقل ہونے کے بعد امیر مابیہ کے ایس سے شروع ہوئی جس کی بنیاد اقربہ پروری محروسی جانشینی شخصی حکومت اور سلطنت آرائی کے غیر نیابتی درد حکومت پر مبنی تھی اس میں سلطنت روم کے طریقے کار کو اہمیت تھی اور بنیادی اسلامی قدریں اس میں مفقود تھی مولانا آزاد نے انیلیسز کی کہ خلافت راجدہ کے فال کے بعد جب چھہ سو اکسٹھ میں حکومت قائم ہوئی دمش میں اس کا کوئی اسلام سے تعلق بڑے جرت من عالم تھے مولانا آزاد ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں تھا آج ہم اس کو بہت سے سلیوس میں بہت سے مبرخین نے بہت سے تانشوروں نے بہت سے علماء نے خلافت بنی امیہ لکھا ہے میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا کہ جب سمیسٹر سسٹم انٹریڈیوز ہو گیا تھا تو طریقہ یہ تھا کہ ہر تین سال کے بعد سلیوس کا ریویجن ہوگا تو میں علیہ و مسلمیسٹری کی فیکلٹی آف سوریل سائنسز کا میمبر تھا وہاں یہ سلیوس ریبائز ہوا اور فیکلٹی کمیٹی میں رکھا گیا تو جب یہ اسلامی سٹیڈیز کا سلیوس آیا تو انہوں نے خلفائے بنی امیہ لکھا تھا پروفیسر عبدالعی صاحب اس کے چیئرمن تھے میں نے کہا کہ آپ نے مولانا آزاد کی رائٹنگز پڑھی ہیں پروفیسر عبدالعی صاحب تو آپ کیسے یہ غلط سمجھ اپنے بچوں کو علیہ و مسلمیسٹری کے طالبیل میں جو پڑھ رہے ہیں یہ غلط سمجھ آپ مولانا آزاد کی سمجھ کیوں نہیں دینا چاہتے اس پہ بہت بہت ہوئی لیکن ultimately بات وہی رہی جو عبدالعی صاحب چاہتے تھے اور خلافت بنی ہوئی یا ہی سلیوس کا حصہ رہا تو ہم ایک غلط سمجھ اپنے بچوں کو دینا چاہتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹے ہٹی نے جو کتاب لکھی دی کلیفیٹ اس میں اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی خلافت جو ہے اس کا آخر میں حشر کیا ہوتا ہے کہ جو بار برے بال کٹنے والا جو کھانا پکانے والا ہے اس کو بھی انہوں نے خلیفہ کا ٹائٹل دے دیا تو اس طریقے سے خلیفہ خلافت کا ٹرم کا انگریز مبرخین نے مزاق اڑایا کہ پھر جب اس میں خصوصیات وہ نہیں ہیں تو ہم نے مولانا آزاد کی ہدایت پہ عمل نہیں کیا اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے سیلیویس ہمارے رائٹنگز میں وہ تدار ہے اور ہمیں غلط سمجھ ایک ینگ جنریشن کو دے رہے ہیں مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ ایسی اسلامی حکومت کو بھی منصفانہ تسلیم نہ کریں جو قوم کی رائے اور انتخاب سے نہ ہو یعنی بالکل صاف کریں کہ اگر وہ منتخب شدار نہیں ہیں تو آپ اسے ایکسیپ نہ کریں کدھے ہی اسے ایکسیپ نہ کریں آگے ایک انہوں نے مضمون لکھا شہید آزم امام حسین سے متعلق کربلا کے واقعے پہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی روح کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ محبت حسین کی مدعی ہو جب تک کہ اسوہ حسینی کی مطابعت کا اپنے عمال کے اندر سے ثبوت نہ دے کہ اگر آپ امام حسین کو مانتے ہو اگر آپ مانتے ہو کہ امام حسین نے جو استقل کی اور یزید کی خلافت کو ایکسیپ نہیں کیا تو وہ آپ کی لائف آپ کی ایٹیٹیوڈ اور آپ کی تمام چیزوں کا حصہ ہونا چاہیے ورنہ آپ کا کوئی تعلق امام حسین سے ہے ہی نہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے بعد اسلام تمام مسلم مالک کو صرف اسلام کی بنیاد پر ایک ریاست میں متحد نہیں کر سکا تو وہی خلافت راجدہ کے زبال کے بعد جو پرولمز آئیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے ڈیویزنز ہو گئے کہ پھر اسلام کی کوئی کوشش ایسی نہیں ہوئی کہ یہ سب یونائٹیٹ ایک ایمپائر اسلام کی بنتی اور اس سے اسلام طاقت اور سلسنت یا حکومت بن پاتی اس کے آگے مولانا لکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم اس کی کتاب میں موجود ہے وہ کسی حال میں بھی جائز نہیں رکھتی کہ آدادی کھو کر مسلمان زندگی بسر کریں اور مسلمانوں کو مر جانا چاہیے یا آداد رہنا چاہیے تیسری راہ اسلام میں کوئی نہیں ہے مولانا کہتے ہیں کہ قرآن و عادیت سے یہ ثابت ہے کہ مسلمان کو آداد رہنا چاہیے کسی کی غلامی کو مسلمان کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو یا کسی بھی قسم کی غلامی ہو اس کے خلاف تحریک چلانی چاہیے اس کے خلاف استرگل کرنی چاہیے یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اور کسی عالم نے اس طریقے سے بات کی ہو مولانا ایک بہت اپنی صاف رائے تخلیط کے سلسلے میں دیتے ہیں تخلیط ہلاکت و بربادی کی ایک چٹان ہے جو انسانی تفکر اور تدبر اور ادراک و تعاقل کی تمام خوتوں کو گجر ڈالتی ہے اور اسی قوت نشو نماء کا جائمی صد باب کر دیتی ہے بلکل صاف کہہ رہے ہیں کہ تخلیط بلکل بیمانہ ہے کسی عالم نے اتنی صاف طریقے سے نہیں لکھا تخلیط کے سلسلے میں بلانا کہا کہ نہیں آپ کی سمجھ ختم ہو جائی گی آپ اس سمجھ کو آگر نہیں بڑھا سکتے اس لیے کہ تخلیط آپ کو محدود کر دے گی آپ کی فکر کو محدود کر دے گی اور آپ اس میں کوئی اپنی زندگی کو اپنی اسٹیٹ کو اپنی چیزوں کو آپ آگر نہیں بڑھا سکیں گے اور اس کی نشانی مجھے کہاں ملتی ہے علیہ مسلم مستی جو سرسیت کی قائم کی ہوئی ہے اس میں دپارٹمنٹ آف فلسفی ہے لیکن جامعہ ملیہ اسلامیہ میں سو سال کا سفر کرنے کے باوجود دپارٹمنٹ آف فلسفی جامعہ میں موجود نہیں ہے کیونکہ فلسفہ جو ہے وہ آدمی میں ایک سمجھ پیدا کرتا ہے اور فلسفہ فلسفی کا جو دپارٹمنٹ ہے وہ جامعہ ملیہ میں قائم ہی نہیں کیا گیا تاکہ وہ سمجھ طلبہ میں نہ آسکے تاکہ وہ کسٹن کرسکے ان تمام چیزوں کو مولانا نے استحاد پہ بھی ایک بات کہی مولانا استحاد کے قائل تھے وہ فرماتے ہیں فی الحقیقت خلیفہ وقت اور باب حلو عقد اور اصحابِ شورا کو ہر عہد اور ہر دور میں حقِ استحاد حاصل ہے اس کے صدباب نے تاریخِ اسلام کی تمام مسائب کی بنیاد ڈالی مولانا کہنا ہے کہ آپ نے چار عہمہ کے بعد استحاد کے دروازوں کو بند کر دیا اور یہ جو ساری پرولمز آج ہم فیس کر رہے ہیں ہندوستان میں یا دوسری جگہوں پہ اس کی وجہ جو ہے وہ استحاد کا بند ہونا ہے لیکن عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ شاہ بلاللہ نے استحاد کی بات کی لیکن اگر آپ فوائد الفات جو حضرت نظام الدین اولیاء کی ملفوضات کا کلیکشن ہے اس میں مجھے لگتا ہے انہوں نے استحاد کا ٹرم نہیں یوز کیا لیکن بات نظام الدین اولیاء نے وہی کہی کہ بدلتے ہوئے زمانے میں آپ کو اپنی فکر کو بدلنا ہوگا فورٹین سینٹری میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد عبال فضل نے استحاد پہ بات کی اگر برنامے میں کہا کہ تقلیج جو ہے وہ آدمی کی سمجھ کو محدود کر دے گی لہذا استحاد کے دروازے اوپن ہونے چاہیے اور اس میں اس کی گنجائش ہونے چاہیے کہ جو عربابِ اللہ عقد ہیں وہ ان تمام چیزوں پہ سوچیں انیس سو اسی میں جامعہ میں ڈاکٹر عابض وزین صاحب کی سرپرستی میں ایک سمینار ہوا فکر اسلامی کی تشکیل جدید پتہ نہیں آپ تھی اس میں نہیں تو ایک سمینار ہوا اس میں بڑے جدید علماء اور اسکولرز کو بلائے گیا اس میں تین دن یہ سمینار چلا اور اس میں پوری بحث ہوئی آپ کے والد مہترم پروفیسر بدلنا راستر عابضی صاحب کا استحاد پر پورا پیپر تھا اور ایک گھنٹہ جامعہ میں استحاد پر گفتگو ہوئی کہ کس طریقے سے ہم استحاد کے دروازوں کو ری اوپن کر سکتے پروفیسر مشیل حق صاحب نے اس والیوم کو ایڈٹ کیا اور وہ شائع ہو گیا لیکن وہ پھر استحاد کا چیپٹر پھر دوبارہ کلوز ہو گیا نائنٹین ایٹی کے بعد اور پھر جامعہ میں پھر دوبارہ اس پر کوئی گفتگو ممکن نہیں ہو سکی مولانا نے جہاد کی بھی تعریف کی آج بہت جہاد اور طالبان کے ہاں بھی جہاد ہے مولانا فرماتے ہیں کہ جہاد کے معنی یہ ہے کہ دفعہ آدھا میں اپنی جان و مال سے کمال درجہ صحیح و محنت کرنا کیا دنیا میں کوئی قوم کوئی ملک کوئی جماعت کوئی قبیلہ کوئی خاندان کوئی گھر کوئی انسان بلکہ کوئی وجود اور زندگی بغیر جہاد کے زندہ و قائم رہ سکی کون ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے اور جہاد نہیں کرتا جس چیز کو تم ہزاروں ناموں اور لفظوں میں بولتے ہو اور کاردار ہستی میں بقا و قیام کی اصل بلیات سمجھتے ہو اس کو اسلام نے ایک جامع لفظ جہاد سے تعبیر کیا ہے تو مولانا جہاد کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ پوری آپ کی زندگی جو ہے وہ جہاد ہے اور اسی کے ذریعے سے آپ کو ان تمام منزلوں کو تے کرنا ہوگا یہ طلبہ کی جو لائف ہے مولانا کہیں یہ بھی جہاد ہے سارے و علم جو زندگی ادار رہے ہیں جس طریقے سے وہ متعلیہ کر رہے ہیں لیکن ایک صاحب زادے سے سو رہے ہیں اب وہ کیسے سنیں گے مولانا اٹھ بیٹھئیے سن لیجے تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ تلوہ جو تعلیم حاضر کر رہے ہیں یہ بھی جہاد ہے اور اس سے آپ ایک جنگ دیتیں گے آپ کو اچھی زندگی ملے گی آنے والے دور مولانا نے عورتوں پہ بھی ایک بات کہی اور وہ فرماتے ہیں عورتوں کے ساتھ مردوں نے ہمیشہ زیادتی کیے اور ان کے جو حقوق تھے وہ نہیں دیئے جبکہ قرآن میں ہر جگہ مرد اور عورت دونوں کو منصفانہ اور برابری کے حقوق دیئے گئے ہیں وہ مزید فرماتے ہیں عورت میں ابھی اس کو چھوڑتا ہوں تو مولانا نے عورت کے بارے میں یہ کہا کہ قرآن نے برابر کے حقوق عورت کو دیئے میرا تجربہ جب ہوا جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہماری تو ہم نے درخواست دی وارثان پرمان پتر کے لئے جب میں اور میری بہن تھے تو وہ مل گیا وارثان پتر پتر پھر ہم نے درخواست دی تحسیل دار کے ہاں داخل خارج کی کہ ہمارے والد کا نام دکھال کے اور ہمارا نام اس میں شامل کر دیا جائے تو خیر وہ جب لیکپال نے داخل خارج کی وہ خطرہ خطرہ نہیں دی تو اس میں میرا نام تو تھا میری بہن کا نام ہی جائے گی اس کو اگری کل لینڈ میں ملے گا میرے کہا بھئی کہا لکھا لکھا ہوا ہے کھلی صاحب آپ پرسلللہ میں لکھا ہوا ہے تو بیٹیش پیریے میں مسلم پرسلللہ بنایا پھر میں اس کو پڑھا جانگھاریج کے بات مسلم پرسلللہ پڑھا تو بیٹیش راج میں انگریزوں نے سنی اور شیع علماء کی کمیٹی بنائی کہ ہم تو جانتے نہیں آپ کا پرسلللہ کیا ہے تو آپ بنا دیجے اب اس پرسلللہ کی کمیٹی میں مرد اور نباب اور سمیزاروں سے اٹیش علماء تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر شادی شدہ بہن کو اگر ہم اگر سوچا دیں گے تو پورٹی تو ادھر چلی جائے گی مرد آج چلی جائے گی علیگر سے تو ان کے پاس تو کم زمین لے جائے گی لہذا انہوں نے زمیدار اور مسلم نوابوں زمیدار کو ساتھ دینے کے لیے قرآن کے خلاف کہنا چاہیے میری ڈوٹر کا اگر گر لے سے حصہ نکال دیا قرآن نے جاتی نہیں کی یہ مسلم پرسنل اللہ نے جاتی کی ابھی تیرے رجم میں ایک سمینار تھا شاہ مردہ میں تو جسٹس شبیل حسن صاحب میں موجود تھی میں نے کہا کہ آپ ہائی کورٹ کے جد رہے آپ اس پرسنل اللہ کیوں بدلوائے آپ حضرت علی کی عدل کا جو بات کر رہے لیکن آپ ان جسٹری کر کے اتنے سال جد رہ کے آگئے اور تو ہاں یہ تو غلطی ہوگئی ہم سے تو اس طریقے سے بہت چیز آج بھی ہوئی ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ابھی نکا جو ہے کوئی قرآن تو ہے نہیں نکا تو اسلام کا حصہ ہے اور اسلام نکا is a temporary contract is not a permanent contract طلاق کے بعد اور انتخال کے بعد وہ contract ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس temporary contract کی بنیاد پہ اس کے permanent rights تو اس کے لینڈ میں تھے اس سے نکال دیا اس کے بچوں کو بھی محروم کر دیا اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم اسلام کے خلاف ہم قرآن کے خلاف یہ کام کر رہے ایک اور آگے جو فرماتے ہیں عورت کا کمال جسمانی تبانائی اور وسط معلومات پہ موقوف نہیں بلکہ وہ ایک روحانی قوت پہ مناثر ہے جو عورت کو مرد کے مقابلے میں بہت عام و عالی درجے پر فائز کرتی ہے جب میں صوفیاء کے کام کر رہا تھا تو یہ پورا کونسپٹ ابن عربی نے فتوات مکیہ میں دیا عورت کے سلسلے میں عورت کا بڑا روحانی مقام ہے یہ سلاتین بادشاہ انہوں نے اپنے عیاشیوں کا سمبل منایا عورت کو لیکن صوفیاء نے بلکل وہی تعریف دی جو مولانا آزاد میں سمجھتا ہوں مولانا آزاد نے یہ کونسپٹ ابن عربی سے لیا ہوگا کہ عورت کا روحانی مقام ہے اور اس کو وہی موقع ملنا چاہیے لیکن جہاں تک مولانا کا دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے عورتوں کے سلسلے میں وہ فرماتے ہیں ان عورتوں کو مناسب نہ تھا کہ وہ بجائے خود داکٹروں اور انجینئروں کی مائیں بنتیں تو یہ صورت نوی انسانی کے حق میں زیادہ مفید ہوتھی یہاں مولانا نے کہا کہ ان کو ایڈوکیشن میں نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کو اپنے بچوں کی ہیلپ کرنی چاہیے یہاں وہ سرسیت سے متاثر ہے مولانا کیونکہ سرسیت بھی فیویل ایڈوکیشن کے فیور نے ملنی تھے لیکن مولانا آزاد کی اس بات سے کم کم مجھے تو اتفاق نہیں ہے دونوں کو یہ دیکھی یہ لوگ پڑھنے ہیں کے نہیں پڑھنے یہ لوگ ایم او پی ایج دی کر رہے ہیں کے نہیں کر رہے تو ہم کو کوئی لکھا حیات سرمت اس میں لکھتے ہیں جب عشق آتا ہے تو عقل و حواس سے کہتا ہے کہ میرے مال و متاہ تجارت کو بھی غارت کر دیا دنیاوی تعلقات میں سے جسم پوشی کی بیڑی باقی رہ گئی تھی بلاخر اس بوت سے بھی پاؤں ہلکا ہو گیا جب اس کو کوئی بہانہ نہ ملا تو اوریانی اور برہنگی کو کے خلاف رسم شرع ہے بنیاز قرار دیا یہ علماء ظاہر پرست نہیں جانتے تھے کہ سرمت کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ کفر و الہاد کی بیسیں سنائی جائیں اور وہ قدر و خون کے حکام سے مروع ہو کفر ساز تو اپنے مدرسے اور مسجد کے سین میں کھڑے ہو کر سوچتے تھے کہ اس کی کرسی کتنی اونچی ہے اور وہ اس منارہ اس پر تھا جہاں کعبہ اور مندر بالمقابل نظر آتے ہیں اور جہاں کفر و ایمان کے علم کا علم ایک ساتھ لہراتے ہیں یہ مولانا کی کریج ہے کہ سرمت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور انگزیب اور علماء کا یہ ڈیسیشن قطعی غلط تھا جس کی وجہ سے سرمت کو قدل کیا گیا اور کچھ علماء نے ڈیسیگری بھی کیا جیسے دارہ شکو کا جب فتوہ الہاد اور انگزیب نے لکھ پایا تو مولوی محمد یعقوب جو اس دور کے بڑے جیت عالم تھے ان کو بلایا اور وہ فتوہ الہاد اور انگزیب نے ان کو دے دیا کہ اس کو پڑھ لیجے مولوی محمد یعقوب نے فتوہ پڑھا اور اس کے بعد مغلہ امپران کو واپس دے دیا تو کہا کہ اس پہ دسخط کر دیجے تو کہ نہیں میں دسخط نہیں کروں گا کہ کیوں ان علماء نے دسخط کی کہ یہ دارشکو کے الہاد سے واقف ہوں گے میں دارشکو کی الہاد سے واقف نہیں ہوں یہ جرت تھی اس دور کے علماء میں امپریلزم کے دور میں جب دیکھ رہے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ قتل کرا دیتا ہے کوئی قانون کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی مولوی جس حویلی میں دارشکو کو خزراباد کی جو زاگر نگر سے قریب ہے خزراباد وہاں اس حویلی میں دارشکو کو دو لوگوں کو بھیجا قتل کرنے کے لئے دیوری میں چار پانچ لوگوں کو رکھا کہ جب وہ دو لوگ قتل کر کے آئیں تو ان دو لوگوں کو بھی قتل نے کس گناہ میں قتل کیا جا رہا تا کہ ایبیڈینس کو مٹا دیا جائے ایبیڈینس ہی نہ رہے کہ دارشکو کو کس نے قتل کیا کب قتل کیا تو اس طریقے سے مولانا آزاد جرت مندانہ طریقے سے ان چیزوں کو للکار رہے کہ جو کام تم نے کیے جو فیصلے تم نے کیے تھے وہ خیر شریعت تھے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا مولانا ہندو مسلم اتحاد کے اسی دستور مدینہ کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد تعمیرات کی وہ پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان کی وہ تمام بات ہیں جو کسی ملک کی زندہ رہنے اور ترقی کرنے کے لئے ہو سکتی ہیں اس کے بغیر قومی آزادی نہیں مل سکتی تو بالکل اس بات میں ان کا یقین محکم تھا کہ ان دونوں میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے اور کسی طریقے کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے جب ہم آزادی حاصل کر سکتے مولانا کو صرف ہندو مسلم اتحاد نہیں بلکہ شیعہ سنی فرنٹ پہ بھی کام کرنا پڑا اور ایک اور خط میں مولانا لکھتے ہیں کہ محرم نے شیعوں میں ایک عظیم قوت پیدا کی ہے تو یہ جو کربلا ہوئے وہ تو بعد میں ہوا لیکن آیت اللہ خمینی نے اس آشورہ کو یوز کیا اور انہوں نے سلوگن دیا کلو یوم آشورہ کہ مسلمان کے لیے ہر دن آشورہ ہے جب آپ کو کسی آثوریٹی سے کسی سنٹریلائز آثوریٹی سے کسی پاور سے اگر استقل کرنی ہے تو یہ نہیں کہ وہ لیے آشورہ کا دن ہے اگر وہ استقل کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا اس لحاظ سے مولانا نے سننی شیعہ اتفاق کی بھی بات کی کی کیونکہ وہ سرسید سے متاثر سے سرسید نے جو فیکلٹی آف ٹھلو جی بنائی اپنے ایمیو کالیج میں تو اس میں سننی اور شیعہ دونوں کو انٹریڈیوز کیا مولانا قاسم نول سوی صاحب کو خط لکھا سرسید نے جیسے آپ لوگ سلیوز بناتے ہیں ان کو لکھا کہ میں ہمیو کالیج میں دینیات انٹریڈیوز کرنے جا رہا ہوں تو مولانا کا خط آیا کہ کس کس کو آپ پڑھائیں گے پڑھائیں گے اپنے فیکلٹی میں پھر مولانا نے کچھ اور علماء سے اس سلیوز کو بنبایا ہندوستان کی علی مسلم نورسٹی کی واحد جام ومزدد ہے کہ جہاں سنی شیعہ دونوں جماعت سے جمعہ کی نماز عدا کرتے ہیں تو یہ جو تاثر مولانا آزاد کو ملا وہ سرسید کے لیبرالزم سے ملا کہ ان سم میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا ہم کامیابی کی منزل پہ آگر نہیں بڑھ سکتے سرسید کو خراج عقیدت وہ کس طریقے سے پیش کرتے ہیں وقت کے تقاضے فتح مند ہوئے اور قدامت پرستی کو اپنی حار مان لینی پڑی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے بلا خوف اور ڈر کہا جا سکتا ہے کہ اس فیصلہ کن جنگ کا مرد میدان وہ ہی شخص تھا جو اس انیورسٹی کے گوشن میں مطفون ہے مولانا سرسید کو خراج عقیدت ان الفاظ میں پیش کرتے کہ یہ مجاہد تھا جس نے نائنٹین سینٹری میں لڑائی لڑی تعلیم کے احیاء کے لئے مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہندو کا نہیں ہندو مخالفت نہیں کر رہے تھے سرسید کی مخالفت مسلمان ہی کر رہے تھے کہ یہ تو تم تعلیم دینے جارے ہو یہ شریعت کے خلاف ہے یہ مسلمانوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دے گی مولانا کہہ رہے ہیں کہ وہی اس جنگ کو جیتا جو آج یہ یونیورسٹی کے کونے میں سو رہا ہے تو یہ خراج عقیدت ہے اور مولانا نے اپنی پوری زندگی اسی تعلیم کے احیاء کے لئے وقف کر دی مولانا سمجھتے تھے کہ علیہ مسلم یا ایمیو کولیج نے اسلام کی بڑی خدمت کی وہ فرماتے ہیں جدید دور کے بہترین مسلمان عدیبوں نے یہاں سے توانائی حاصل کی یہی پر مسلم فکر کی تحقیق تفسیر اور تجدید کے دبستان وجود میں آئے یہ علیگری تھا جہاں اصلاحی تحریکیں پائے تکمیل کو پہنچیں اس کا شمار ہندوستان کے ان مقامات میں ہوتا ہے جس نے جدید ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں نمائع کردار ادا کرتے ہوئے رہبری کے فرائض انجام دیئے انیس سدی ہندوستان کی نشان تیسانیہ کا دور تھا اور علیگر اس کا سب سے بڑا علمی مرکز تھا مولانا علیگر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سرسیت کو پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی بڑی خدمت علیگر مسلم انیس نے کی اور اسی کی وجہ سے آج جو اسلام ہندوستان میں نظر آرہا ہے وہ انہی تمام کارناموں کی وجہ سے میں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ آج آج ہندوستان میں مسلم تحجیب و صخافت کی حفاظت کی ذمہ داری علیگر مسلم انیورسٹی جام ملی اسلام جام حمدرد اور مولانا آزاد نیسر اردو انیورسٹی کی ہے اس لیے آپ دہلی انیورسٹی سے دہلی انیورسٹی سے یہ توقع نہیں کر سکتے یہ کام آپ کو مولانا آزاد اپنے اس قراج عقید میں پیش کر رہے ہیں کیونکہ آج یہ کام میں سوچتا ہوں یہ اردو انیورسٹی ہے اس کو اپنی زمدل لینی چاہیے اور ان تمام موضوعات پر مولانا آزاد نیسر انیورسٹی کو بھی کام کرنا چاہیے مولانا آگے فرماتے ہیں اسلامی علوم اور اسلامی مجھے افسود کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سرسیت مروم کے دور کے بعد کی سرگرمیاں بہت دیمی پڑ گئیں اور علم و فن کا عام مذاق بھی کچھ زیادہ بلند نہیں رہا انیورسٹی قائم ہوئی تھی تو اسے اپنے قیام کے ساتھ ایک نیا علمی دور لانا تھا لیکن اس توقع کو بھی ابھی تک انتظار ہی کرنا پڑا ہے آپ کا فرض ہے کہ اپنی درزگا کی پرانی روایتوں کو اثر نوت آدھا کریں اور یونیورسٹی کے اندر متعلیہ اور تحقیقات کا عالی میار پیدا کریں ڈوکٹر داریس صاحب مولانا آزاد یہ ایڈریس کریں آزادی کے بعد شعبہ تاریخ نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا زبردست تاریخ ایدوستہ میں ایک نئی راہ پیش کی نائنٹین سیون کے بعد جب بنگلہ دیش خائم ہوا تو پروفیسر حبیبولا صاحب کو میرے استاذ نور حسن صاحب نے علی بلائے تو انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ پتہ نہیں روزان صاحب نے مجھے کیوں لیکچر کے لئے بلائے ہم تو بہت پیچھے ہیں کیونکہ پاکستان نے ہمیں ڈائلوگ میں شیئر ہی نہیں کرنا دیا ہندوستان کے ہسٹوریان سے تو میں کوئی بات آپ سے کیا کروں گا کیونکہ آپ ہم سے بہت آگے نکل سکے ہیں لیکن دانے سا ایک بات اور کہوں گا آج تقریباً پانچ سار ہو گئے پورٹی فائی میمبرز کا دپارٹمنٹ میرا ہسٹی دپارٹمنٹ ایم بیو علی کا ایک کتاب نہیں آئی تو مولانا آگاز کی وہ شکایت بجا اور درست ہے کہ اب کیوں نہیں وہ سارے کام ہو رہے جو ڈیبیٹ چل لہی تھی پورے ہندوستان کے لیو پہ تو وہ چیز آج کم نظر راتی ہے اور میں سمت ہوں نہ صرف مولانا آزاد کو آزادی کے بات نظر آئی اگر آج جیسے نیک بغرا ہے نیک میں بتاؤ مدانی صاحب نیک کی ٹیم ڈیپارٹمنٹ او اس اگر کام نہیں کریں گے تو میں سمجھ ہوں مولانا آزاد کا جو یہ شکوہ ہے شکوہ ہے یہ تمام ٹیچرز کسی بھی یونیورسٹی میں ہو وہ تو ایڈوکیشن مینیسٹر ہے سب سے ہے کہ آزادی کے بعد آپ کو پوری آزادی ملی آپ کے وسائل ہیں آپ کے پاس یہ ایکنڈیشن روم ہے آپ کے سمینار کر سکتے سمپوزیم کر سکتے مولانا آزاد نے سورن سنگھ جو اسٹیٹ منسٹر تے ان کو لکھا کہ میرے گھر میں ایک ایسی ہے کل اور جا میں پڑھتا ہوں جا میرے احباب ملنا آتے اس میں اتنی گروی رکھتی ہے تو کیا ایک ایسی اور نہیں مل سکتا تو مولانا آزاد جن کے نام پہ یہ انویسی ہے کل ایک ایسی تھا جو ان کے بیڈروم میں کام کرتا تھا اسی پہ کتنا کام ہو کر کے چلے گئے کتابوں کے سلسلے میں بھی اور ان کے عملی طریقے سے مولانا آزاد آپ لوگوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں ملک کی بھلائی طالب علموں کے ہاتھ میں ہے اور طالب علم اپنا فرض اس قیمتی وقت میں آدھا نہیں کریں گے تو ان کا ملک اپنی موجودہ حالت سے نجات نہیں پائے گا سنیے مولانا آزاد آپ سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر ملک آپ آنے والی نسل ہیں آپ ملک دیں گے تو اگر آپ محنت نہیں کریں گے آپ ملک چالیس سال کے جب ہوں گے تو آپ کی بنیاد پہ مل تریخ کرے گا تو یہ بات مولانا کب کہ گئے 1949 میں یہ ان کے کہنا تھا تو یہ آج ہر طالب علم سے مولانا آزاد کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی قیمتی وقت استعمال کیجئے تاکہ آپ کی ترقی ملک کی ترقی ہوگی یہ بڑی ریسپونسولٹی مولانا آزاد کو جو خراج اقیدت ان سے انتخال کے بعد ان کے کنٹا بریز نے دیا وہ تو دیا ہی دیا لیکن راجیف گاندھی جو فارمر پرائم سٹر آف انڈیا انہوں نے مولانا آپ کو پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا لیکن وہ ایک اپنے سپیچ میں کہتے ہیں اگر ہندوستان سان تقسیم کے بعد مضبوطی سے سیکلر بنا رہا تو یہ بڑی حد تک مولانا کی قیادت ان کے تدبر ان کی شخصیت میں مرکوز ہندوستانی امتزاج اور ان کے مسترکہ تہذیب کی زندہ جابید ہونے کی بدولت ہے یہ خراج یقیدت ہے فارمل پریسیڈنٹ پرائیم اسٹر انڈیا راجیب گانی میں ایک بار پھر وائیس سانسل صاحب کا ہیڈ و دی دپارٹمنٹ اور تمام میمبر سلام اگر سلیز دپارٹمنٹ اور تمام اپنے ساتھیوں کا شکرو دار ہوں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر سامعین آپ مولانا ازاد کے مذہبی افکار پر عزیز الدین صاحب کو سمار فرما رہے تھے آپ نے مولانا کے نکات پر روشنی ڈالی جو زیادہ تر دیگر مصنفین کی نکاح سے اجل رہی آپ نے مولانا کے مذہبی افکار کے مختلف پہلوں سے پردہ اٹھایا اور مولانا ازاد کے نظریات کو نئے زاویے سے دیکھ نے اور سوچ نے پر ہمیں مجبور کر دیا آپ کے اس علمی اور نہایت اہم معلومات خطاب کے لئے ہم آپ کے ممنون مشکور ہیں چونکہ یہ خطاب علمی تھا اب ہمارے سامنے طلبہ موجود ہیں ہم جب تک ہمارے سامنے سوالات سوچ رہے ہوں گے سوال کا آغاز ہوتا ہے تو پھر سوالات کا سلسلہ چل پڑتا ہے اس لئے میں نے اجازت لی پفسر اسم عزیز الدین صاحب نے مولانا اب الکرام آزاد کے مذہبی افکار پر گفتو کی آپ موررخ ہیں تاریخی تناظر میں آپ کی گفتگو ہو رہی تھی مولانا آزاد کے مذہبی افکار کافی کنٹوورش تیل بھی بنے اور خاص طور سے جو ان کا تصور آیا تھا قرآن کریم کی تفسیر میں چونکہ مولانا نے کہا ہے کہ ستائیس برس تک میں قرآن کریم میں ڈوبا رہا اس کی ایک ایک آیت ایک ایک سورت ایک ایک بقام پر میں انہیں وادیاں قطع کی ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے زیادر حسن فاروقی صاحب نے بھی لکھا ہے رشید حسن صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی ہر رائے قرآن کریم کے آیت سے نکل لئی ہوتی ہے وہ اسی کی روشنی میں گفتو کرتے ہیں تو مہانہ قرآن کریم میں وحدت دین کے بارے میں جو بحث اٹھائی ہے وہ بڑی اہم ہے اس پر بحث اتنی لمبی چلی ہے کہ خود ان سے ان کے قریبی غلام رسول مہر صاحب نے ان سے سوال کرنا پڑا کہ مہانہ کیا آپ اس کے قائل ہیں کہ صرف ایمان اور عمل صالح چاہے کسی مذہبی روایت کا ماننے والا ہو ایمان عمل صالح کا اقرار کرتا ہے تو وہ کافی ہے اسلامی نقط نظر سے اور آپ کی رائے ہے اور مہانہ نے پھر لمبا خط لکھ کر اس کا جواب دیا ہے تو بڑی بحثیں انہوں نے اٹھائی ہیں سرسید کی بات ابھی آئی ہے سرسید سے بہت متاثر تھے اور جدید علم کلام کا نصیب بانی سمجھتے تھے بلکہ اسی کو موڈل سمجھتے تھے لیکن سرسید نے مذہبی افکار جو قرآن کریم کی تفسیر میں غیبیات کے تعلق سے موقف اختیار کیا جن فرشتے یہ سب انسان کے احساس کا نام ہے جنت دوزخ وغیرہ بھی کوئی وجود نہیں ہے مونہ قبر کلام آزاد نے بعد میں جا کر سسید سے اپنی راہ لگ کی اور سختی کے ساتھ اس کی مخالفت کی مونہ آزاد نے یہ کہا یہ موقف جو موتزلہ کا تھا کسی زبانے مونہ نے اپنایا تھا تو وہ ہر دور میں ناکام ہوئے اور موقف وہی چلا جو محدثین کا تھا ان کا یہ موقف تو درست ہے کہ عقل کا استعمال کرنا ہے لیکن عقل کی ایک سطح ہے حواس کے ذریعے عقل جہاں تک جاتی ہے جو غیبیات سے متعلق ہے وہاں پر عقل کام نہیں کر پاتی ہے وہاں پر ہمارے محدثین کا موقف تو مولانا آزاد نے اس موقف کو لیا مولانا سر نے بہت سے موضوعات چھیڑے ہیں اجتہات کا موضوع تقلید کا موضوع دستور مدینہ کا دکٹر حمید اللہ صاحب نے دستور مدینہ کا پورا مطن مہیا کیا اور پہلی مرتبہ جس کتاب کا میں چیزیں اٹھیں ان پر ڈسکشن ہو ڈیبیٹ ہو استحاد کے تعلق سے مولانا آزاد نے جتنا لکھا ہے میں سمجھتا کہ بہت کم لکھا ہے مولانا آزاد کے علاوہ تو ان کے دور میں ان سے پہلے استحاد پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور یہ جملہ کہ استحاد کا دروادہ بند اور اس کے بعد مسلسل دور جس میں استحاد ہوتا ہی آ رہا ہے تو کون کہا رہا ہے کہ استحاد کا دروادہ بند ہوا تقلید پر شاہ علی اللہ کے کتاب کا اپنے حوالہ دیا میں نے خود اس کتاب کی ایڈیٹنگ کی ہے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے شاہ علی اللہ کے علاوہ مختلف لوگوں نے تقلید پر لکھا ہے اور تقلید کے بارے میں مولانا ابو کلام آزاد کا نظریہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے انسان کے عقل بلکل بند ہو جاتی ہے یا یہ وہ کہتے ہیں کہ تقلید کے الگ قسمیں ہیں اور تقلید انسان کی ضرورت بنتی ہے لیکن کہا پر کس دائرے میں تو میری گفتگو تو سر کی تھی میں صرف اپنے طلبہ کے سامنے خود اپنے سامنے بھی اور اس موضوع کے حوالے سے اس یونیسٹی میں ہم ہیں تو جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے گفتگو کا آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور سوالات آئیں تو بھی آگے بگیڑے گی برحال میں بہت شکر گذار ہوں کہ سر نے موضوع کے مختلف حصوں کو چھیڑا ہے جو علم کا تقاضی ہے اور ہم شکریہ کے میرا سوال یہ ہے کہ خاص طور سے جو ان کی جو تعلیم نظریات ہیں جس کے تعلق سے آپ نے گفتگو کی عوردوں کی متعلق کیا سوچتے تھے تو میرا اپنا ماننا ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی قول کا یا کسی سٹیٹمنٹ کا بیان کا جب ہم تجزیہ کریں تو کیا اس کی تفہیم اسی تناظر میں ہم کر سکتے ہیں سوال تو ایک ہی ہے کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور نوکری کرنی چاہیے یا نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے خلاف تو نہیں رہے ہوں گے ممکین ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسی تربیت کریں کہ انجنئر جیسے اور ڈاکٹر جیسے بچے آئیں اس طرح سے اور دوسری بات یہ تھی کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہوتے تو اس کا ٹائم فریم ہوتا ہے تو آزاد کی جو باتیں ہیں اس وقت کی مجھے لگتا ہے کہ آج کی زمانے میں خاص طور سے ہم مذہی بھی تو نہیں کہہ سکتے لیکن جو تعلیمی سیاسی سماجی ہیں وہ نظریات آج کے تناظر میں ہم تجزیہ کریں گے تو بلکل مختلف ڈائریکشن احمد صاحب ایسا ہے کہ مولانا آزاد کا یہ اپنے ذاتی فکر تھی ذاتی فکر اور انہوں نے جس چیز کو سمجھا اس کو لکھا اور اس سے لوگوں سے شیئر کیا ہم میں اور ان میں فرق یہ تھا کہ ہم جو سمجھ ہیں ہماری اپنے تک محدود رکھتے ہیں ہم لوگوں سے شیئر نہیں کرتے جہاں آج کے دور میں میری بیٹی نے علیگر سے ایمی بیس کیا تو وہ بتاتی تھی کہ بائیو کیمیسٹری کے ایک پروفیسر تھی جین میڈیگل کالیج میں شکل تا مولانا نہیں لگتے تھی وہ مسلم بڑکیوں سے کہتے تھی تم یہ کیا کر رہی ہو تمہیں گھر پہ رہنا تھی تو یہ نہیں ہے کہ مولانا آزاد کی فکر کی بلکہ آج بھی وہ فکر موجود ہے بہت سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ لڑکییں ان پروفیسرنس میں جائیں وہ تعلیم حاصل کریں اور وہ پریکٹیکل لائف لیٹ کریں حالانکہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ مولانا ایک سرورجی نائیڈو جو فریڈم اسٹیقل میں ساتھ ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہورتیں بھی فریڈم اسٹیقل میں وہ کہاں سے آتی ہیں اگر اس تعلیم نہ انہوں نے حاصل کی ہوتی تو آپ نے سرورجی نائیڈو یا رہیان اسٹیقل جی کو کیوں آنا دے دیا آپ کہ گھر میں مہتی یا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں عظی محقق اور مؤرخ کا شکریہ دے کرتا ہوں کہ آپ نے معانا آزاد کی مذہبی افکار کے حوالے سے بہت ہی اہم روشنی ڈالی ہے اور ایسے موضوعات کو آپ نے شیڑہ ہے جو یقینا اختلاف کا موضوع ہوگا اور اس پر مزید تحقیق کی گنجائش ہوگی اور میں اپنے تلوہ سے دیپارٹمنٹ کے اپنے سازہ سے خود میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ سائل میں اختلافات بھی ہوئے لہذا سن 1937 نے غالبا شریعہ اپلیکیشن ایکٹ بنا جس کے تحت یہ رکھا گیا کہ اگر فریقین میں دونوں شخص مسلمان ہوں گے تو ان کو مسلم پرسل اللہ کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا لیکن ابھی تک ہندو وں کے ہاں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اس لیے ہند اتر پردیش کے اندر ابھی بھی یہ قانون ہے کہ زری عراضی کے اندر اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو زری عراضی کے اندر جو میریڈ ہیں لڑکی ہیں ان کو براست میں حصہ نہیں ملے گا لیکن سر نے ایک نئی بات بتائی کہ یہ علماء کا فیصلہ تھا میں اس لیے سر کی تحقیق جاننا چاہتا ہوں کہ علماء کا کب فیصلہ ہوا یہ اور اس کے متعلق کو ایونٹ سو دوسر اگر مہی مہربانی یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بیٹی سراج میں جب بیٹیس گورنمنٹ یہا قائم ہو گئی تو جیسے عراضی نے کیا کہ متاکشرا لکھوائی کہ ہم کس طریقے سے ہندو کا فیصلہ کریں ہم پاس تو کچھ ہے نہیں تو ہم جو قادیز ہیں ان کو متاکشرا دی فارسی میں لکھوائی اسی طریقے سے انگریزوں نے کہا کہ ہم تو آپ کا لو جانتے نہیں وہ تو عربی فارسی میں آپ ہمیں ایک کوڈیفیکیشن مسلم اللہ کا بلائی اور وہ آپ ہمیں دی دی تا کہ ہم کوئی نائنسافی آپ کے ساتھ نہ کر سکے تو یہ 1891 میں سنی اور شیعہ علماء کو ملا کے ایک کمیٹی بلائی گئی اور انہوں نے یہ پسل اللہ بنایا میں نے یہ بات جسٹس شبیل حسن صاحب جسٹس کو چاہیے تھا کہ آدادی کے بعد تو اس کی اصلاح کرتے دوسرے دیکھئے وہ جو وقف انہوں اولاد ہے وہ تو آپ کے اپنے سٹیکچر کا حصہ ہے اس میں پسر اکبر متولی ہوگا یہ ہی ہے پسر اکبر باقی جو بیٹے ہیں یا لڑکی ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ان کو وہ بھائی وہ جو دینا چاہے دے دے نہ دینا چاہے نہ دے تو یہ اسلام نہیں ہے لیکن یہ جو وقف انہوں اولاد ہے یہ مسلم لیگل سٹیکچر کا حصہ ہے یہ وقف 1995 کا حصہ ہے ہم نے آج تک اس کو اور اس کا یہ ہوا کہ میرے رشتے کے چچا تھے اور تو ان کا پیغام ایک علی سجد صاحب کی لڑکی سے دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کا بولائی جو پاپرٹی کی کاغذات ہیں تو وہ لے گئے جو وقف نامہ تھا ان کے دادا نے کیا تھا تو وہ وقف نامہ پسر اکبر کے فیور میں تھا ان کے بڑے بھائی سے ایس 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 سپسن تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی لڑکی شادی ایس ایس سپسن سے کیوں کر دوں تو ساری جہداز تو ایس 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 آج بھی جو وقف نائنٹی نائنٹی فائیو کا ایکٹ ہے جو شیعہ اور سنی دونوں فالو کر رہے ہیں آج تک اس کا ریکٹیفیکیشن نہیں ہو پایا کہ اس میں پسر اکبر متولی یہ غیر شریع ہے سیاست یا اختدار کے طور پر اسلام غالب نہیں ہوگا تب تک دین کا اختبع نامکمل ہے آدھورہ ہے کئی سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا مدودی وہ پہلے فرد نہیں تھے جنہوں نے اس تصور کو پیش کیا تھا بلکہ مولانا آزاد نے بھی حزب اللہ کے اوپر جب بات کی ہے کہ مسلمان بنیادی طور پر اللہ کی پارٹی اللہ کا گروہ ہے جس دین کو نافذ کرنا ہے دین کو غالب کرنا ہے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد کے مذہبی فکر میں جو دین کا سیاسی پہلو ہے یا دین کا وہ پہلو جو اپنے نفاظ کے لئے غلبہ یا اختدار چاہتا ہے تو مولانا آزاد کی اس بارے میں کیا رائی تھی ان کی اس بارے میں کیا فبرتی مولانا ابول مہدودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں بہت سیرحاصل بحث کی ہے لیکن مولانا آزاد مولانا مہدودی سے جہاں ہندوستان کی بات ہوتی ہے وہ ان کا ڈس اگریمنٹ ہے وہ چاہتے ہیں پاکستان مولانا مہدودی جیسا پاکستان کی گورنمنٹ جس میں ہندو جو ہیں وہ مہدونٹی بن کے رہے مولانا آزاد کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا مولانا آزاد کا یہ تھا کہ سوش ریلیجنس ہارو نہیں رہے اور اس کے تہت رہے تو یہ تمہار اختلاف ہے ریسنٹلی علیہ مسلم مستی نے اچھا ہوا کہ آپ نے کتاب پڑھ لی اس کتاب کوئی سلیبس سے نکال دیا علیہ مسلم نے اس کو بین کر دیا جب کہ سرزیر مولانا آزاد کسی بھی کتاب سے انہیں اختلاف تھا لیکن اس کو انہوں نے آپ کو ہر مکتب اس وکر کے اس کورنر کو پڑھنا چاہیے اور پھر اپنی رائے خائم کریں کہ کون تھی رائے دوسر ہے اور کون تھی رائے صحیح نہیں جزاک اللہ خیز سامین آئیے اب پروگرام کی اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے زہمت سخن دیتے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جن کے بارے میں یہ کہنا بجا ہے کہ تعرف کی قطن ضرورت نہیں ہے تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ اور جن کا یہ اعلان ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو اس سے میرے مراد شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم مبہین اسعین پروفیسر سیدہ زیردین حسینی صاحب جو یہاں کے آج کی نشست کے بڑے اہم مقرر تھے فہیم اختر صاحب ہیڈ آگی ڈیپارٹمنٹ ہیں اسلامی کی سٹڈیز کے ماہر ہیں ایک خاص نگاہ رکھتے ہیں اسلامی پر سماجی پر معاشی پر اور دیگر ان کے جو کلیکس ہیں ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں لیکچر حمد اللہ صاحب پر تھا جو بہت بڑے عالم تھے بڑی کتابیں ان کی پچھلے برس بھی ہم نے ایک لیکچر میں دیکھا تھا کہ ان کی جو کتابیں تھیں ان پر کافی تفسر ہوئے تھے اور ایک 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 رائے قائم ہوئی تھی دیکھئے ذرا صاحب ہو جو ساتھ تو نہیں مولانا یہ لوگوں کو اعتماد نہیں پیدا ہوا تھا آج مولانا آزاد نشری اردو یونیورسٹی کے دروازے پر ایڈمیشن کے وقت وہ لوگ جنہوں نے کبھی مدرسے کا مو نہیں دیکھا اپنے اپنی بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں کہتے ہیں حضور آپ انہیں ہوسٹل دے دیجئے ہم بھی ہمیں بھی اتمنان ہو جائے گا اس حد تک تو آئے تو یہ بنیاد رکھی ہوئی ہماری ان علماء کی ہے ان ایسے تھنکرز کی ہے کہ جنہوں نے جنہوں نے ترغیب دی آج علیگر مسلم انیورسٹی میں جا کے دیکھئے لڑکیاں بھی کس صورت سے میں تو ابھی پچھلے دن وہاں کی سیلیکشن کمیٹی میں تھا کسی کسی ڈپارٹمنٹ میں لڑکے ہی نہیں ساری لڑکیاں ہی لڑکیاں اور وہ انٹروی میں بڑا اچھا انٹروی دے رہی ہیں وہاں پر چوائیس ور یہ دو کو برابر 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 مرکس مل رہے ہیں لیکن کس کو لیا جائے تھوڑا سا دیکھو جس کی آواز تیز ہو اس کو لے لو سمجھ رہے ہیں آپ یہ یہ ہو گیا ابھی کبھی بھی آپ ان کو حل کے ممت لیجے میں بھی کہتا ہوں ہماری یونیورسٹی میں ہماری لڑکیوں کو حل کے ممت لیجے بہت اچھا کر رہے ہیں ہم نے دیکھا جن سے ملاقات ہی ہے کچھ دیکھا ہے جو آقے ان کے اندر ایک طرح کی انسٹنکٹ ہے آبے بننے کی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آئے ہیں اور صرف انڈرگریجویٹ کر کے چلی جائیں اچھا نہیں لگتا میں چاہتے ہیں کہ کم از کم ان کے لیے اور ایک کوئی بریج ہو کے لیے اسے وہ ریسرچ کے میدان میں آسکے ایک لڑکی کی ایتھیسس دیکھ کے میں دنگ رہ گیا اس نے سروے کیا ہے یہاں آندھرا کا جہاں کے سروے کیا ہے کہ یہ جو ڈیتھ ہوتی ہے فارمرز کی اس کے ریزنز کیا ہے اور یہ ایسا دماغ کے اندر کیسے آ جاتا ہے یہ سیکھولوجی بھی اس نے اس کی سٹڈی کی اس نے وہاں کے ڈیٹاس بھی نکالے کے علاقے کے اور اس کے بعد انہوں نے پیداوار بھی دکھائی کیا ہے اور سب کو کلٹ کر کے اس کا ڈیٹا ایک کنکروٹ کیا اس نے دیکھیں یہ کام آپ سنجھے لڑکی کو کیسے گئی ہوگی وہاں اور کیا ہوگا گاؤں میں ہوا ہوگا پانچ لوگ اور رہے ہوں گے ساتھ میں کہ دس لوگ رہے ہوں گے ارے بھئی ایسی تو ڈیر ڈیویل تھی کہ اس نے جاں کام کیا تو آپ کمزور سمجھتے ہیں جو لڑکا نہیں کر پا رہا ہے وہ لڑکی کر رہی اپریشیٹ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر وہ اناثر نہیں ہیں وہ ہیں اناثر مگر دیکھئے ہمارا تو کہنا یہ ہے جہاں سے جو اچھا ملے اس کو لے لو کسی کو بہت کرٹیسائز بھی مت کرو اس نے کیوں ہو سکتا ہے وہ اکسادی نے کہا تھا کہ شاید کہ پلنگ خوبتے باش never be under wrong impression کہ جتنی بھی جھاڑی ہے سب خالی ہے ہو سکتا ہے کسی جھاڑی میں کوئی چیتہ سو رہا ہو تو آپ اس کو underestimate مت کیجئے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں مجھے موقع ملا بہت بھی باتیں سیکھنے کا عزیز دین صاحب کی بڑی diverse research ہے وہ ایک طرف نہیں بلکہ کئی طرف ہیں ابھی انہوں نے جو مولانا آزاد کے اوپر جو پورا calendar نکالا ہے اس calendar کو آپ پڑھیں تو نئی نئی چیزیں سامنے آئیں گی مولانا آزاد کوئی فرشتہ تو تھے نہیں ہے نا یا عزیز دین صاحب فرشتہ بھائی وہ وہ نہیں ہے دودھ کا دھولہ کوئی نہیں ہے وہ وہ آٹھ سال سیاست میں بڑے ایکٹیو تھے پورے انڈین نیشنل مومنٹ میں تھے وہ اور اسی طرح سے سرسید کو اب سرسید کو آپ خلیفہ تصور کریں گے تو مشکل ہو جائے گا سرسید ایک بہت بڑے ریفارمر تھے انہوں نے جو ہے لوگوں کو جھگایا ہے سرسید نے یہ کنٹیبویشن کم نہیں ہے سرسید کا آج اتنی بڑی یونیورسٹی آپ کی دکھائی دے رہی ہے حالانکہ لوگوں نے پانچ یونیورسٹیز میں ہماری اس مولانا آزاد کو نہیں رکھا ہے مطلب مسلمانوں کی یونیورسٹی میں علیگر عثمانیہ ہے اور ایک انٹیگرل یونیورسٹی لکھنو کی ہے یہ پانچ یونیورسٹیز میں کہتے ہیں مسلمانوں کی یونیورسٹی آپ چاہیں گے کہ یہ یونیورسٹی بھی اس میں آجا اس فہرست میں چاہیں گے دیکھئے آپ اپنی ویہی عزیر الدین صاحب کہہ گئے ہیں ابھی انہوں نے بھی فہیم صاحب نے بھی کہا دیکھو ہمیں اس کلچر کو دیکھیں مولانا آزاد کی یونیورسٹی مولانا آزاد بھی کیا سوچ تھی دیکھیں ان کا پتہ نہیں کچھ ان کا دل اردو کے ساتھ تو جڑا ہوا تھا آج نئی بستیوں میں اردو پہنچ گئی جس آدمی نے دیکھیں مولانا آزاد نے ریزرویشن کی طرف مسلمانوں کو نہیں مولا کلچر ریلیشن کی طرف مولا دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا کام کیا یہ تمہارے اردو میں جتنے ملک ہیں ان کے ساتھ ملو بیٹو ان سے سیکھو ان سے لو ان کو دو آج نئی بستیوں میں اردو ہے کیا یورپ کیا امریکا کیا کیا کینیڈا کیا اردو کی بستی نہیں ہے کھلتی چلی جا رہی ہیں اردو کی بستی ہماری شخص میں جائیے گا تو آپ کو بہت اردو والے ملیں گے ہر جگہ بز میں بنی ہوئی ہیں آپ کی علم نائی بھی نجانے کہاں کہاں ملیں گے مجھ کو تو نیو جرسی میں پورا چپٹر مل گیا علی گر مسلم ان ان دیکھیں یہ اردو کا سلسرہ ڈکنے والا نہیں ہے کہیں نہ کہیں مولانا آزاد نے اردو کے بارے میں سوچا ہوگا کہ دیکھو اسی ملک میں یہاں اس گاؤں سے اس گاؤں جہاں مجھ جاؤ تھوڑا اور راستے کھولو اس سائد کو دیکھو اور وہ ان کا ویجن تھا اور یہ ویجن ایک طرف ہو سکتا ہے مولانا کا ہو مگر اس سے پہلے سرسید کا بھی رہا ہوگا اور عثمان علی کو بھول نہیں جانا چاہیے کہ جنہوں نے اس کی ضرورت محسوس کی اور پہلا وائس شانسل جس کو اپائنٹ کیا وہ آدمی الیگڑ کا تھا ہیدرہ باد کا نہیں تھا اس ان فکروں کے ساتھ کہ انٹیگریٹ کرنا ہے آگے جانا ہے راستے کھولنے ہیں یہ ویجن تھا ہمارے علماء کا ہمارے چاہے وہ سیاست میں ہوں نہ ہوں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا درد کیا تھا ہو سکتا ہے آپ کا درد وہ نہ رہا ہو پارٹیشن ہونے میں جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی ہو سکتا ہے دوسروں کو وہ تکلیف نہ ہوئی ہو دوسروں کو خوشی ہو کہ ہمارا ایک پاکستان بن گیا ہم پاکستان میں گئے ہم قائد آدم کے ساتھ ہیں وہ یہ سب ہو سکتا ہے مگر پھر وہ ہی آئے کہ جہاں آپ کو کہیں بھی سچائی نظر آئے اس سچائی کو ضرور بیان کیجئے اس حقیقت کو ضرور دوسروں کے سامنے لائیے میں آپ کو تازہ چار مصرے بیٹھ کے میں نے کہے ہیں کہ ہو جس پہ اعتبار اسی سے کرو رجوع ہو جس پہ اعتبار اسی سے کرو رجوع ورنہ سوال چار طرف سے ستائیں گے ہو جس پہ اعتبار اسی سے کرو رجوع ورنہ سوال چار طرف سے ستائیں گے اور کشتی میں بیٹھنے کا تصبور بھی مت کرو جب در ستا رہا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے جزاک اللہ خیر آپ کے اس صدارتی خطاب کے لئے ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں انشاءاللہ ہم اپنے طلبہ سے بھی درخواست کرتے اور آپ خود بھی آپ کی تحقیقی میار کو بلند کرنے اور وہ جو شمع آپ نے معلوم روشن کی ہے کہ نئے نئے زاویے نئے دریچے اور پردے ہٹائے جائیں تاکہ تحقیق کے نئے زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کا ایک فن اور اس کی آگئی ہو انشاءاللہ ہم اس میں عملی طور پر قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اب میں نشست کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھ ہی ڈاکٹر محمد راج الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلمات تشکر پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اظہار تشکر اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے اور اخلاق فریضہ بھی اللہ تعالی کا ارشاد ہے اگر تم شکر ادا کروگے تو تمہیں اور ادا کروں گا عزیز محمد صلی اللہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں اس لئے سب سے پہلے ہم بارگاہ عزدی میں شکر بجال آتے ہیں کہ اسی کے لطف و کرم سے اس پروگرام کو مناقض کرانے کی توفیق ملی اور یہ پروگرام کامیابی سے ہم کنار ہوا اس کے بعد ہم آلی جناب عزد ماب شیخ الجامعہ پروفیسر سید حسن صاحب کی خدمت میں گل دست عقیدت محبت پیش کرتے ہیں اور آپ کی اجادت سے میں نحج البلاغہ میں بہت جملہ آج سے بہت پہلے پڑھا تھا میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہتے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اللہ تعالی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اے میرے معبود میں نے آپ کی عبادت نہ تو جہنم کے خوف سے کی ہے لیکن میں نے آپ کو مستحق پایا عبادت کا اس لئے میں نے آپ کی عبادت کی ہے یہ جملہ نہ صرف حضرت علی قرم اللہ وجہو کر رہا پھر بعد میں صوفیاء کرام نے اس جملے کو لیا اور ان کا ایک طرح سے جملہ بن گیا میں آج اس موقع پر یقیناً کہنا چاہتا ہوں کہ ویسی سر اپنے علم کی وسط فکر و نظر کی گہرائی اور گناہوں صفات و خصوصیات کی ویسے یقیناً اس کے مستحق ہیں کہ آپ کی خدمت میں حدیہ تشکر و امتنان پیش کیا جائے آپ اس وجہ سے بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ معنو میں علم و تحقیق کی جو مشہلیں آپ نے جلائی ہیں اس کی لو سے ہم لوگ انشاءاللہ تعدیر مستفید ہوتے رہیں گے آپ اس لئے بھی مستحق ہیں شکر ہیں کہ آپ نے اس معنو کے چھوٹے سے کیمپس میں یہ میرے بڑے ہیں اے جریر اگر تم جمع کرو تو ان جیسا لے آؤ اس کے بعد میں بسط خلوص و محبت برسغیر کے ممتاز محقق و مؤرخ پروفیسر سید محمد عزیز الدین حسینی صاحب کا شکر لیا ادا کرتے ہیں کہ آپ نے معنی آزاد نیشن اردو نیورسٹی میں ڈاکٹر حمد اللہ محمد لیکچر کے تحت معنی آزاد اور ان کے مدھبی افکار پر انتہائی پرمغز اور بیش بہا قیمتی لیکچر دے کر معنی آزاد کو جو خراج عقیدت پیش کی ہے معنی آزاد اور ڈاکٹر حمد اللہ کی روح یقیناً اس کو سن کر خوشی محسوس کرے گی اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اس کے بعد ہم صبح اسلامی اور مختلف شعبے کے صدور ڈائریکٹر اسازہ اکرام ریسرچ اسکالر طلب و طالبات کے خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کی یونیورسٹی تے گہری وابستگی دلچسپی اور تعاون کے باج تھی یونیورسٹی اپنے اہداف و مقال صدق کے حصول کی طرف روا دوا ہے فجدائکم اللہ خیر ہم آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ آپ نے نہائیتی پر ملک شکریہ آدھا کیا اب اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کے اعلان کیا جاتے ہیں جزاکاللہ السلام علیکم رحمت اللہ